جس وشال دیش کے لوگوں کو اولیمپک میں پدت کی اتنی چاہ ہے وہاں اپنے کھلاڑیوں کو کتنی اپیکشا چھیلنی پڑتی ہے اس کے دکھت مثال ہے بھارت کے طرف سے میراثان دوڑنے والی جہشہ جسے ریو میں تپتی گرمی کے بیچ 42 کلومیٹر تک بنا پانی کے دوڑنا پڑا میں ریل میں مرنے سے بجی گیا اتنا ہی میں بول سکتا سوہ سو کروڑ لوگوں کا دیش کروڑوں خواہشیں اولیمپک میں پدک پانے کی چاہ اور محض دو پدک لے کر لوٹنے والی ویروں کی اس دھرتی کی کڑوی حقیقت ہے اوپی جہشہ جو ریو میں بھارت کے لیے میراثان دوڑ رہی تھی لیکن 42 کلومیٹر کی اس دوڑ میں آگ اگلتے آسمان کے نیچے پانی کا ایک پیاؤ لے کر بھی بھارتی اولیمپک تل کا کوئی صدس سے کھڑا نہیں تھا جیشہ دوڑتی رہی برستی دھوپ میں اس کی دے سے پانی نیچوڑا جاتا رہا لیکن بھارتی اولیمپک سنگ اور ایتلیٹک سنگ کے کرتا دھرتا اپنے واتانکولیت کمروں میں آرام فرماتے رہے 43 ڈگری کے تاپمان میں 42 کلومیٹر کی دوڑ لگانے والی دھاوک کے لیے کہیں پانی کی ایک بوند نہیں کوئی انرجی ڈرینک نہیں کسی پڑاو پر مدد کے لیے پوچھنے والا کوئی نام لیوا نہیں اس لیے جب دیشہ نے 20 کلومیٹر کے بعد بینا پانی کے دوڑنا جاری رکھا تو جسم ہاتھ کھڑے کرنے لگا اور انتیم سیما تک آتے آتے وہ پچھاڑ کھا کر گر ہی گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ میراتھن دھاوک کی زندگی خطرے میں پڑ گئی لیکن بھارتی ایتھلیٹک فیڈریشن کے کرتا دھرتاؤں کے چہرے پر شرم کی کوئی مہین ریکھا تک نوبری، اُلٹا فیڈریشن دھاوک کو ہی غلط ٹھہرانے میں لگا ہے یہ وہی دیش ہے جسے اولمپک میں پدک چاہیے یہ وہی دیش ہے جہاں کھلاڑی آرثک، سانسکرتک اور راجنیتک سنگھرش کر کے کھیلنے آتے ہیں جہاں مہلا کھلاڑیوں کو مردانہ آدھین آیاکواد ہکارت سے دیکھتا ہے لیکن تب بھی پدک انہی مہلاوں سے ملتا ہے اور وہی مہلایں موت کے کاغار پر جا کر لوٹتی ہیں جس دیش میں اولمپک سنگھ کی ایمان سکتہ ایسی ہو اس دیش کو دو پدک مل جائے تو وہ بھی بڑی اپلپدی ہے ورنہ اپنے کھلاڑیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے سنگھ کی چھتر چھایا میں پدک کی آشا بے ایمانی ہی تو ہے چننے سے اکشایا کے ساتھ آج تک بھیوڑو موسیقی